بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نقصلی علی رسول کریم اما بعد محتر مناظرین اے کرام لڑکوں کے لئے صحابہ کے نام مانا کے ساتھ بیان کے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں دو پارٹ بنا چکا ہوں پانچ پانچ نام کر کے صحابہ کے آج میں نے تیسرا پارٹ بنایا ہے صحابہ کا اس کے اندر بھی لڑکوں کے لئے چھے نام میں نے منتخب کیے ہیں جو مانا کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہے اور نسبت کے اعتبار سے تو یہ بہت بابرکت ہی نام ہے چنانچہ سب سے پہلا نام ہے معاد میم کے اوپر پیش کے ساتھ یہ لفظ اس کا صحیح تلفظ ہوگا معاد معاد اس کے مانا آئیں گے اللہ کی پناہ میں دیا ہوا اللہ کی حفاظت میں آیا ہوا اور معاد یہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے اس اعتبار سے معاد نام بھی مانا اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے بہت بابرکت نام ہے دوسرے نمبر پر نام آتا ہے واقد واقد اس کے معنی آتے ہیں روشن کرنے والا اور واقد نام کے بھی صحابی گزرے ہیں اس لئے واقد نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تیسے نمبر پر نام آتا ہے ہلال ہلال اس کے ایک معنی تو آتے ہیں اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے ساتھوی رات تک کا جو چاند ہوتا ہے یعنی مہینے کی جو پہلی تاریخ سے اور ساتھوی رات تک کا جو چاند ہوتا ہے اس چاند کو ہلال کہتے ہیں اور باقی پورے اور جو دن ہوتے ہیں ان دنوں کے چاند کو قمر کہتے ہیں تو ہلال یہ ابتدائی چاند کو جو نیا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں ایک معنی ہلال کے آتے ہیں پہلی بارش تو ہلال نام معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے اور دوسری چیز ہلال صحابی کا بھی نام گزرا ہے اس اعتبار سے ہلال نام بھی معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے ثوبان ثوبان اس کے معنی ایک تو آتے ہیں واپس لوٹنے والا رجوع کرنے والا ایک معنی اس کے آتے ہیں صحت یاب ہونا ثوبان نام کے تمام کے تمام معنی یہ بہت بہتر ہے اور ثوبان یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کا نام تھا صحابی ہیں اس اعتبار سے ثوبان نام بھی معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں پانچوے نمبر پر نام آتا ہے رزین رزین اس کے معنی آتے ہیں سنجیدہ بابقار محذب اس لئے رزین نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے اور یہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے اس اعتبار سے بابرکت نام بھی ہے تو رزین نام بھی ہم معنی و نسبت دونوں اعتبار سے رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت نام ہیں چھڑے نمبر پر نام آتا ہے سنین سنین اس کے معنی آتے ہیں چھوٹا نیزہ اور سنین یہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے اس اعتبار سے سنین نام بھی یہ معنی و نسبت دونوں اعتبار سے ہم رکھ سکتے ہیں بہت ہی بابر کا تنام ہے تو یہ لڑکوں کے لئے صحابہ کے چھے نام میں نے منتخب کیے ہیں جو مانا اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت ہی خوبصورت ہے ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنے بیٹے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ خوالم